اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیوں کیمے والے سموسے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لیکن جھٹ پٹ بن جائیں گے آپ ان کو بنا کے جو ہے نا چھے مہینے تک فریز کر سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیے ایک کڑاہی اور اس میں میں ڈال دوں گی آدھا کلو بیف کا کیمہ آپ چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں ون ٹی سپون کے جتنا ڈال دوں گی لہسنہ درک کا پیسٹ اس کے بعد ون ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی نمک اور اس کے بعد دو کپ کے جتنا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے جو ہے نا چولے پہ جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے کیما اچھے سے گل جائے گا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ ڈھکا نٹھائیں گے ہلکا ہلکا سے اس میں پانی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آپ خلیم جائے نا وہ تھوڑا سا ہائی کیجئے گا اور اس میں آپ نے کچھ سپائسز کو ایڈ کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس ہے لال پسی ہوئی مرچ ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے یہاں پہ لال کٹی ہوئی مرچ اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ ہے میرے پاس ٹھیک ہے مرچی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں پسا ہوا سکھا دھنیا جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں پسا ہوا زیرہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی 2 ٹی سپون کے جتنا چلی ساوس اور 1 ٹی سپون کے جتنا سویا ساوس چلی ساوس اور سویا ساوس سے اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے تو آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اگر نہ ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کروں گی اور اس میں ایک سپیشل انگریرین جو سموسے کو چار چاند لگا دے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون بھر کے چکن دکھا مسالہ اگر آپ یہ بھی اپشنل ہیں اگر آپ نہ اس کا فلیور انہینس کرنے کے لئے ڈالنا چاہیں تو مٹ ڈالیے گا لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے سموسوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا آتا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے تیز فلیم پہ ہی پکاؤں گی تاکہ اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کچھ مزید چیزیں جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے دو بڑے سائز کی پیاز کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد پانچ سے چھے ہری مرچوں کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد آدھا کپ بھر کے میں نے لے لیا ہے ہرہ دھنیا جو کہ تقریباً آدھا گھڑی کے جتنا تھا اور خوب سارا ہرہ دھنیا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ ہری مرچے نہیں ایڈ کرنا چاہیں تو مت ایڈ کریں بس یہ چیزیں ڈال کے آپ میں 30 سیکنڈ کے لیے اس کو تیز فلیم پہ جو ہے وہ اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور یہ ہماری فلنگ ہو گئی ہے تیار اب آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے جو ہے نا وہ سائیڈ پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پیاز اور باقی چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور بہت مزے کی یہ سیمپل سی ہماری فلنگ تیار ہوئی ہے تو جی اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ میدہ لیا ہے اور اس کو تقریباً دو ٹیبل سپون ہی پانی میں ڈال کے جو ہے نا میں ایک سلری سی بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے وہ سموسا کی جو ہے بائنڈنگ میں اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے کا آپ کا پیسٹ بننا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا ستھیک لیکن رنی ہونا چاہیے اس کے بعد جی میں سموسا پٹی لوں گی یہاں پہ میں ڈال کی سموسا پٹی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ کرسپی سموسے بنتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہوم میٹ سموسا پٹی کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم سموسا پٹی کو ایک طرف سے پکڑیں گے اور دوسرے کارنر پہ جو ہے اس کو فول کریں گے ٹرائنگل کی شیپ میں اور پھر سے ہم اس کو فول کریں گے دوسری سائٹ پہ اور اس طریقے سے ون ٹیبل سپون سا جو مکچر ہے نا وہ اس طرح پاکٹ بنا کے کون سی بنا کے جو ہے نا ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت سمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فلنگ کو آپ اندر اچھے سے سیٹ کر لیجے گا اس کے بعد آپ واپس اس کو اسی طریقے سے دوسرے کارنر تک جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے اور لاس پہ جو رہ جائے اس پہ آپ اس طریقے سے بریش کی ہیلپ سے یا ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی جو ہے نا وہ لگائیں گے آپ میدے کا پیس جو آپ نے بنا کے رکھا وایا اور جی جو ہلکا سا کارنر کوئی باقی یہ رہ جائے تو آپ اس کو اس طریقے سے فول کر کے اپنے سموسے کو شیپ دے لیں گے ٹھیک ہے بہت آسان سی یہ ریسپی ہے لیکن یقین کریے کہ اتنی کوئی مزے کی یہ فلنگ تیار ہوئی تھی اسی طریقے سے جو ہے نا ہم باقی سارے سموسے تیار کریں گے یہاں پہ میں نے سارے سموسے تیار کر لیے ٹھیک ہے اس فلنگ سے جو ہے آدھا کلو کیمے سے جو ہے تقریباً سو سموسے جو ہیں وہ آپ کے تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ محنت کر لیں اور پورا رمضان جو ہے نا آپ بے فکر ہو کے اپنا افتار کو جو ہے نا وہ انجوائے کریں گے اس کے بعد جی آپ اس کو اس طریقے سے کسی بھی تھیلی وغیرہ میں زپلوک بیگ وغیرہ میں جو ہے نا وہ بھر دیں ٹھیک ہے تو یہ کافی عرصے تک جو ہے نا آپ فریزر میں رکھ کے جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہو گیا آپ تھیلیوں میں جتنے آپ کو فرائے کرنے ہو اس طریقے سے آپ بیگ بنا کے چھے یا بارہ کے بیگ جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دیں اور جی دوسرا آپ کو باکس لے لیں اس کے اندر آپ اس کو جو ہے نا وہ بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جی کچھ سموسوں کو جو ہے ہم فرائے کر لیں گے اس کے لیے آپ نے لینا ہے میڈیم گرم آئل ٹھیک ہے تیز گرم آئل میں آپ نے سموسے نہیں ڈال دیں آپ کا آئل جو ہے وہ میڈیم گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا فلیم بھی میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ تیز فلیم پہ آپ کریں گے تو یہ جو ہے اچھے سے اور کرسپی جو سموسے ہیں وہ فرائے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سموسے فرائے کرتے ہوئے جو ہے نا میڈیم فلیم کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک منٹ جو ہے وہ ایک سائٹ سے اور ایک سے ڈیرھ منٹ ہی دوسری سائٹ سے جو ہے نا آپ نے اس کو اچھا سا کلر آنے تک جو ہے نا وہ پکا لینا ہے ٹھیک ہے کرسپی سموسے بنیں گے جو ڈان کی میرے سموسا اور رول پٹی یوز کرتی ہوں اس سے جو ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے سموسوں کا آتا ہے اور جی یہ اس سے جو ہے نا پٹی سے کرسپی سموسے بھی تیار ہوتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی دیکھیں جی یہاں پہ اچھا سا کلر آ گیا ہے ہمارے سموسوں کو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں جی بہت ہی زبردست سے ہمارے سموسے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ایزی بیزی سی فلنگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت سے جو میری سموسے ہیں وہ ہمارے تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ کرسپی سموسے تھے اور اندر سے فلنگ بھی بہت زیادہ مزے کی تھی تو آپ اپنے افتار میں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے لیے بنائیں اگر آپ کسی دعوت کے سٹارٹر مینیو کے طور پر یہ شام کی چاہے کے ساتھ بھی اس کو بنا کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بنا کے اس کو رکھ لیں اور جی اپنے گھر میں اس کو جو ہے جب بھی آپ کو ضرورت تو آپ فرائے کریں اور اس کو انجوائے کریں تو امید کروں گی کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کے یہ سموسے کیسے بنے یا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلے جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ